انڈیا کاویری انجن کے ڈرائی ویرینٹ کی ڈیویلمنٹ کا کام شروع کر دیا ہے یہ انجن ایک آفٹر برنر کے بینا ہوگا اور یہ انڈیا کی انمیڈ کامبیٹ ایک کرافٹ کو نیر فیوچر میں اپاور کرے گا سورسز کے مطابق اس کی پری پروڈوٹ ٹائپ گراؤنڈ ٹیسٹنگ ہو گئی ہے اور اسے اگرے دو سے تین سالوں میں اس کا ورکنگ پروڈوٹ ٹائپ کو ڈیویلپ کیا جائے گا اس کے بعد اسے فلائٹ سیٹیفکیشن کے لیے یوز کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے پرڈکشن ویرینٹ کو پندرہ ٹن کے سٹیلت یوکیو پروگرام میں استعمال کیا جا سکے گا نئے انجن میں 50 کے این کلاس کا ڈرائی ترسٹ ہوگا بینا کسی آفٹر برننگ سیکشن کے اور اس میں ایک فلیٹ لو ہیٹ نوزل اگزاوسٹ ہوگا ڈی آر ڈیو کم سے کم کاویری انجن کے 3 سے 4 ڈرائی ڈیریویٹیو بنانے جا رہی ہے تاکہ اس کی فلائٹ ٹیسٹنگ سے پہلے اس کے فل سپیٹرم گراؤنڈ ٹیسٹ کر لیے جائیں ڈی آر ڈیو ایک ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر جسے کی سٹیلتھ ونگ فلائنگ ٹیسٹ بیڈ کہا جا رہا ہے اسے ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے یہ سٹیلتھ ونگ فلائنگ ٹیسٹ بیڈ ایک ان پیو سیچن 36 ایمٹی ٹربو فین انجن کے ساتھ پاور کیا جائے گا اس کی ٹیسٹنگ کے ساتھ اس کے ریزائن کے فلائی ڈائنمکس کے اوپر ڈاڈا کلیکٹ کیا جائے گا اور تاکہ اس میں فردر امپروومیٹس کی جا سکیں ڈی آڈیا کو جو کیو اور ایم سے فائٹر جیٹ پروگرامز کے لیے سیڈ منی مل گئی ہے اس منی کا استعمال ریسرچ ورکس کے لیے کیا جائے گا لیکن دونوں پروگرامز کو ابھی فیز ون منی نہیں ملی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس سال اس منی کو ریلیز کر دیا جائے گا رشیہ اور چائنہ کے سٹیلتھ یو کیو کو ایک آفٹر برننگ انجن کے ساتھ دیکھا گیا ہے ان کی ایمیجز لیک ہوئی تھیں ان میں یہ یو ایویز آفٹر برننگ انجن کے ساتھ دیکھے تھے لیکن لیٹر پرڈکشن موڈلز میں انہیں فلیٹ لو ہیٹ نوزل اگزاوسٹ انجن مل جائیں گے اگر انڈیا کے یو کیب کو دوزار بیس میں اپروو کر دیا جاتا ہے تو اس کی فرسٹ فلائٹ دوزار ستائیس تائیس تک ہو جائے گی اور یہ اپنی پرڈکشن میں دوزار تیتیس تک انٹر ہو جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دے ماترہ